اسلام علیکم کہ میں سیاست کر سکوں سیاست کر سکوں تو وہ ابھی چھوٹا بچہ تھا اس نے کہا جی میں نے تو ابو کو زید کرنے لگا کہ میں تھا جی پاکستان دا سیاستدان بننا ہے تو میں نے سیاسی دماغ ہی خریدنا ہے بس سیاسی خریدنا ہے اور نے کہا چلو بھئی وہ ایک بڑے سٹور پہ چلے گئے وہاں جی دماغ بک رہے تھے ٹھیک ہے پاکستانیوں کے سیاسی دماغ بک رہے تھے وہ جی دماغ بک رہا تھا ظلفکار علی بھٹو کا دماغ بک رہا تھا بے نظیر کا دماغ بک رہا تھا نواز شریف کا دماغ بک رہا تھا آصف علی زرداری کا اور دماغ بک رہا تھا عمران خان کا ہاں سابق وزیر آزموں کے دماغ جی اس نے کہا جی میں نے دماغ لینا ہے اور میں نے وزیر آزم کا لینا ہے اور میں وزیر آزم ہی بننا چاہتا ہوں خیر اس نے جب ان کی قیمت پوچھی تو ان کو دکاندار نے بتایا کہ یہ جو ظلفکار علی بھٹو کا ہے یہ دو لاکہ ہے نواز شریف کا بھی دو لاکہ ہے بے نظیر کا بھی دو لاکہ ہے زرداری کا بھی دو لاکہ ہے اور عمران خان کا انہوں نے کہا جی یہ دو کروڑ کا ہے اس نے کہا ہے وہ باپ بیٹا دونوں حیران ہو گئے کہ یار دو کروڑ کا اتنا اور یہ نامی گرامی ظلفکار علی بھٹو اور تین دخہ کا وزیر آزم اور دو دخہ کی وزیر آزم بے نظیر اور نواز شریف ان کے دو دو لاکھ کے اور یہ دو کروڑ کا اس نے کہا جی یہ عام دماغ نہیں ہے یہ دماغ استعمال ہوا ہی نہیں نمہ نکور ہے یہ سارے استعمال شدہ دماغ ہیں جل افکار علی بھٹو کے بے نظیر کے نواز شریف کے زرداری کے اور عمران خان کا سیاسی نمہ نکور ہے یہ استعمال ہوا ہی نہیں آہ میرے خدایہ کوئی سمجھے ہو لطیفہ کے نہیں سمجھے سمجھ ہی گئے ہوگے اچھا جی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ٹانگ پہ دباؤ ہے ہائے 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 ہونے تھے پتہ ہے لانا لانا بیڑھیں کہ عمران کی ٹانگ پہ دباؤ ہے یا عمران خان کے اوپر دباؤ ہے یہ پتہ کرنا پڑے گا یہ پتہ کرنا پڑے گا سار جی لطیفہ بن رہے ہیں آج جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہے وہ بھی برہم ہو گئے سار جی ریلیف دے دے کے بھی برہم ہو گئے وہ عمران خان کو تانے سن سن کے گالیاں سن سن کے عمران ڈوز عمران ڈوز جاج کہہ کہہ کہ صرف ان بندیال کلہ رہ گئے جڑا کچھ کہا رہے ہیں ورنہ دیکھیں کل لاہور والے جو بینچ نے کہا ہے کہ عمران خان لازمی شامل تفتیش ہو یہ ہم روایت نہیں ڈلنا چاہتے کہ جی کوئی وی آئی بھی ہو تو شامل تفتیشی نہ ہو ڈیڑھ سو کیس ہیں اور تم ایک کیس میں شامل تفتیش نہیں ہوئے ویسے حکوم اس وقت ان کو عدالت کو چاہیے تھا کہ کالی کہتے عمران is under arrest عمران کو پکڑ لو گرفتار کر لو لیکن نہیں انہوں نے پھر بھی کہا کہ جمعہ آلہ دن شامل تفتیش ہو ٹھیک ہے اتر آج کیس لگا ہوا تھا عمر فروق کا اسلام آباد میں نو کیس لگے ہوئے تھے تو عمر فروق صاحب نے کدھر ہے انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہے جی یہ ہے وہ انہوں نے کہا دکھاؤ جی انہوں نے وہ ایک سری وغیرہ دکھایا انہوں نے کہا کتھ ہو تھا کہنا جیے شوکت خانم اسپتال تھے انہوں نے کہا پرائیویٹ اسپتال ہا تھا کا دکھاؤ جناہ اسپتال کا دکھاؤ ان اسپتالوں کا دکھاؤ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہوں تو کوئی دکھائے نا کوئی ہوں تو دکھائے آج تک عمران خان نے کسی سرکاری ہسپتال میں معینہ نہیں کرایا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا جھوٹ کا بلندر ہے میں سر جی ایک بات آپ کو بتاؤں یہ جو عمران نے آج ایکسرے ٹانگوں کے کروا رہے ہیں میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے یہ اتنا بڑا مکار انسان ہے یہ ہٹرر کو مسولینی کو یہ موزے تنگ کو یہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے فراد میں فراد میں وہ فرادیے نہیں تھے یہ فراد میں ٹانگ پہ تباو ہے کبھی کہتا ہے جی میں نے بلکل دیکھ نہیں رہا کیسے پیش ہو رہا ہے گند کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے کالی ٹوپی پہن کے وہ اس کی بشرا پنکی نے کہا ہے کہ کالی ٹوپی پہن کے جانا ہے ورنہ دو مار جائے گا اور اس نے وہ اس کی مرشد ہے بیوی اس کے بغیر تو یہ رہ نہیں سکتا مرشد کے دم درود کے بغیر تو اب کالی ٹوپی پہن کے آتا ہے کبھی کوئی دنیا میں مجھے یہ بتاؤ ایسا بندہ پیش ہوا کبھی بڑے بڑے یہ وہ ڈونلڈ ڈرمپ ہے یا چرچل ہے یا اسلامی دنیا کے کوئی بادشاہ ہے کوئی کوئی ایسے کہیں پیش ہوا ہو بتا سکتے ہو نہیں نا یہ فرادی ہے دھوکے باز ہے ڈرپوک ہے گیدڑ ہے بالکل گیدڑ ہے تو یہ حالات ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ یہ امران کے فراد ہے کوئی ٹانگ میں درد نہیں ہے کوئی سوجن نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ جو اس نے چھ مہینے ادھر گزارے ہیں نا یہ بھی پنکی پیرنی نے کہا تھا کہ ذرا پہاڑا کو لو ہٹ کے یہ ہوتا تھا زرداری کے دور میں بھی ہوتا تھا زرداری کو کہتے تھے سمندر سے ہٹ جائیں وہ پہاڑوں پہ آ جاتا تھا تو پھر دم کرنے والے کہتے ہیں ہون تسی پہاڑا تو ہٹ جاؤ وہ سمندر کے پاس چلا جاتا تھا عمران کا بھی یہی ہے کہ پہاڑوں سے دور رہیں دم درود کرنے والے ہیں نا وہ جو کسی کسی نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ یہ پنکی پیرنی نے گیارہ من گوشت کو جنا وہ جلایا ہے دفنایا ہے پھر ادھر تین سو کتنی مرگیاں جلائیں تھیں بنی گالہ میں تو وہ دم درود پہ لگی ہوئی ہے ساری لیکن کوئی دم درود کام نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا کوئی ابھی بھی تحقیق کرا لو اس کو گولیاں لگی بھی ہیں کہ نہیں آپ قسم اٹھا کے کسی سے پوچھ لو کہ کیوں نہیں بھئی تم معاینہ کراتے کسی سرکاری ہسپتال میں معاینہ کرانا لازمی ہے ہم کریمینل کیس کرتے ہیں وکیل ہیں ہم اس کے بغیر بے شک آپ فائیو سٹار کوئی ہسپتال بھی ہوگا اس کا لے آئیں لیکن عدالت کہتی ہے کہ سرکاری ہسپتال کی ڈسپینسلی سے بھی بنا کے لے آئیں وہ قابل قبول ہے یہ عمران کا شوقت خانم والا قبول نہیں یہ ایسا ڈرامے باز ہے ایسا ڈرپوک انسان ہے یہ تو ابھی میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ رانہ سناللہ کو ذرا کھلا ہاتھ دے یہ پاکستان میں نظر آگیا تو میں یہ قانونی ٹی وی بند کر دوں گا بغیر شرط کے بند کر دوں گا میں کہہ رہا ہوں آپ کو رانہ سناللہ کو کھلا ہاتھ دے اور آج ابھی ابھی رانہ سناللہ نے کر آیا کہ جو یہ کہتا ہے نا میری ٹانگ پر دباؤ ہے کہتا ہے جی مجھ سے جھوٹ ہے جھوٹ ہے یہ جھوٹ بھی ہے جھوٹ بھی ہے جھوٹ اور جھوٹ کا پتہ ہے نا اے وڈی جھوٹ ہے جی اے وڈی جھوٹ ہے یہ جھوٹ اور جھوٹ دونوں ہیں تو یہ یہ اس کے حالات ہیں اب فاروق آمیر فاروق نے کہہ دیئے اسلام آباد والے نے کہ جناب صویرے گرے نہیں نہ آندہ ساڑھے والوں نہ آئی ہیں پھر اسی ہو اور عوام دیا گالہ نہیں سنن سکتے عطاب بندیال صاحب تم بھی ہوش کے ناخن لو یہ قابل اعتبار بندہ ہے جو نہ بیوی کا ہے نہ اپنے بچوں کا ہے نہ اپنی بیٹی کا ہے وہ تم اس کو سنبھال ہوگے تم اس کے لیے اتنا اپنے عزت داؤں پہ لگائی ہوئی ہے کتنی تیری عزت تھی عطاب بندیال صاحب کتنی عزت تھی تیری عزت لاہور آئی کورڈ میں ہم نے آپ کے پاس سو کیس کی ہوں گے تو ہم ہمیشہ عزت کرتے تھے اور ساری باہر آپ کی عزت کرتی تھی جب سے امران ڈوز کے لگے ہو تمہاری وہ اس عاشقی میں عزت سعداد بھی گئی پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سعداد بھی گئی آپ نے اپنی عزت بھی گوا دیا ہے امران خان کے پیچھے ان سارے ججوں نے ان سارے وہ فیض امید بے فیض امید جو ہے یہ باجوہ جنرل باجوہ ان ساروں نے امران خان وہ کہتے ہیں آدمی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے اس بندے نو جیڑا ہاتھ لانتے ہیں اور زلیل و خوار ہو جانتے ہیں یہ حالات ہیں اب اس کی صبح زمانت خارج ہوگی صبح ہی اس کی گرفتاری بھی ہونی چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ اسلام آباد نہیں جاتا آرڈر بڑا سخت ہے جائے گا فراتیا اور اس کو کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ گاڑی سمیت اندر جائے ہم انسان نہیں ہیں ہم بڑے بڑے دہشتگردوں کے کیس کرتے ہیں ہمیں خطرہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ تزاز آسن کو خطرہ نہیں ہے سب کو خطرہ ہے تو سارے کالے ٹوپے پہن کے جائیں شرمینی آتی اس کو کہ لیڈر بنا پھرتا ہے افسوس ہے اس لیے یہ آپ آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جنب کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں عطا بندیال صاحب کو ایک عزت کا راستہ ملا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر جو ریویو پیٹیشن فائل کی ہے الیکشن کمیشن نے اس کو اسپٹ کرے اور اپنے آرڈر کی خود ہی عزت کروائے خود ہی عزت کروائے ٹھیک ہے عمران کے پیچھے کوئی نہ لگے سب اس کو چھوڑ جائیں یہ بکار آدمی ہے نلیک آدمی ہے یہ ڈیش ڈیش ہے یہ ڈیش ڈیش ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ ٹیرین کا پیو ہے جو اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا یار دنیا والو آنکھوں کھولو اے ولیولہ نہیں ہے گا آنکھا کھولو تسی کوئی ویسے عشق کرلو لگے انہوں نیکی دے جذبتہ نہ لیاو نیکی دے جذبتہ ٹھیک ہے اور عمران خانوں نے گال سوڑ لے جڑا مونڈا کہہ رہا ہے میں عمران خان تیرل ویاء کرنا چاہنا سوڑ لے